الحمد للہ الذي هو عدو للكافرین و الصلاة والسلام على نبیه و آله و أصحابه الذين جعلهم مجاهدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع الكافرین وجاہدهم به جهاداً جاہاہاہ آمنت باللہ اسقدق اللہ مولانا الحظیم اسقدق رسوله النبی الكریم اسقلات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ دائیں یا جلسا سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ برادرم مخلصی فاللہ محمد عمران چشتی صاحب امیر شمالی لاہور تھی بہت بڑی شب و روز دی محنت اور ذوق شوق دنال عجدہِ عظیم الشام جلسہ پھلی سوڑام بھائی محمد عمران صاحب بھائی محمد عمران صاحب بھائی محمد عمر چشتی صاحب دی رات دن شب و روز دی محنت تگو دعو دا نفیج ہے پنڈی سٹاف لاہور دائے مبارک جلسہ اور آج جنابنو علم ہے کہ کیارہ اور بارہ ربیع الاول شریف دی درمیانی رات مبارک ہے تعید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک جلسے نو نسبت حاصل پروردگار عالم اس محبوب یگانہ دا صدقہ ساڑھی مسکینہ دی اس حاضرینو خدمتنو قبول و منظور فرمات جنابنو علم وعدہ کی تحصیح اس مبارک جلسے دا موضوع ہونے فتوحات امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حسب وعدہ اسی موضوع اپنی طاقت اور علمی صلاحیت مطابق بیان کرانگا اگرچہ موضوع بہت تحقیق طلب اور انتہائی طویل اور لمبا موضوع اس میں چون سمجھو چند ضرورت نہیں ہیں باتاں جو مستحضر ہو سکنگیاں وہ جناب تو گوش گزار کرانگا ضرورت اس موضوع دی اس واسطے ہے کہ جمع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یفش القذب قیامت جمع جمع نیڑے ہوں دی جائے گی چھوٹ زیادہ پھیلے گا حق حقیقت چھپ دی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لا محدود خدمات لکدیاں جا رہی ہیں اور چھوٹ منظر عام تیارے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اسلام دی تاریخ دے اندر خدمت اسلام واسطے اتنا لمبی عمر کسنو نصیب نہیں ہوئی جتنا اللہ پاک نے خدمت اسلام واسطے لمبی عمر حضرت معاویان وطا فرمائی تاریخ اسلام دے غیر معمولی اور نام خلافہ خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو دی حکومت دے اتنا پورا اعتماد کیتے اور ملک شام دا علاقہ سلطنت آل ابی سفیان دے سمجھو سپرد رئی سبحان اللہ آلہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے لکھیا حضور نے فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ اللہ سلم دی سیرت مبارک فضائل شریف جڑے پشلیاں کتابہ میں سان اونا دے اندر ایک قیعیوی ہے ملک بشام حضور دی بادشاہ شام چوبے کی حضور دی بادشاہ اور خدا دی شاہ نے آپ علیہ صلی اللہ و تسلیم دی یہ بادشاہ جید بشارت پشلیاں کتابہ میں سی اے بادشاہ شام دی ہمیشہ حضرت معاویہ اور اونا دے خاندان کل رہی یعنی پاک رسول دی شان دی تصدیق اینا دی بادشاہ سنن دارمی دے شروع ملک ہو بشام دی روایت حضرت قعب الاحبار تو موجود تو دوستو حضور دی بادشاہ جنہ سمالی انہ تو قبل انہ دے بھائی سنن حضرت یزید بن ابی صفیان حضرت سیدنا معاویہ پاک دے بھائی سنن یزید بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت صدیق اکبر دی طرف مقرر کیتا گیا جس لئے فاروق اعظم دا دور ہویا تو انہ دا وسال شریف ہویا عمر نے چاہا میں یزید بن نبی سفیان معاوی دی جڑی جگہ جڑا اہ دا تے منصبے اے میں کسے اور نو سپرد نکردہ اے انہوں نے بھائی دا حق کے اے معاویہ نو دے دا سیدنا معاویہ وی سال نیابت دے گزارے یعنی حضرت عمر پاک دے ملک شام دے وہ نائب رہے حضرت عثمان غنی دے بھی نائب رہے پھر اللہ نے انہوں نے دولت عطا فرمائی کہ وہ خود خلیفہ بنے پھر خلافت سان چاڑی تو لے کے سان سٹھ تا کنا دے کول رہی کنے سال ہو گئے وی سال وی سال پہلو نیابت پھر وی سال خلافت چاری سار دا عرصہ اس بندے نے ترے خلیفے سمجھو دو خلیفے دے پکے حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان غنی دو پاک خلیفے دے چھاندھلے گزارے انہ دو ماں پاکان دا انہ تے پورا اعتماد ریا اور امت مسلمہ بھی انہ دے حال تو پوری مطمئن رہے اسنوں اسنوں کو اجدہ برا ماحول تصور نہ کرے آجے اگر انہ دے بیٹے دے اندر تھوڑی برائی پیدا ہوئیے بات سمجھنا تو تفان اٹھ کھلوتا ہے تو پھر سمجھ لو حضرت معاویہ کے خلاف جہاں دی زبان نہیں کھلی بیٹے کو چار دن برائی ہوئیے اپنے دورے تفان اٹھ کھلوتے ہیں اوہ مبارک دورے ہر پاسوں تفان اٹھ کھلوتے ہیں باپ چاڑی سال حکومت کیتی ہے تفان دی بجائے اوہ تفان تو تفان ریا کسے پاسوں ماسہ آواز نہیں اٹھی سمجھ لو محمد کریم دی بادشاہدہ اینا حق ادا کر دیتا ہے اللہ اکبر اتنا لمبا عرصہ اسلام دی خدمت دا نہ ابو بکر پاک نو ملیا نہ عمر پاک نو ملیا نہ عثمان پاک نو ملیا نہ علی پاک نو ملیا نہ کسے نو ملیا کہ شرف اللہ نے اس مرد خدا نو بکشی آئے اللہ اکبر جنا کمینگی ساڑھی قومیں چاہیئے جنا منافقت بدینی آئیئے جنا یہود پرستی آئیئے اس مرد خدا دا نام انہ چھپایا گیا ہے اور اللہ دے فضل نال جیمے اسلام جیمے سانو اللہ پاک نے حضرت صاحب اڈیاں دی برکت نال حضرت صاحب اڈیاں دے وسیلے نال باقی دے دین دا احیات زندے کرن دا کام دیتا ہے توجہ درا اور حضرت صاحب نے آنکے یہودیت دا گاند ہٹایا ہے اسلام نوں صحیح صورت پیش فرمایا ہے ایسے طرح اللہ نے حضرت صاحب نوں شرف بخشیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ جیسی مبارک شخصیت اسلام دے سب تو لمبے عرصے دا مسلمانہ تے اسلامہ دا اسلام دا سب تو بٹا خادم اس مبارک خادم دی شخصیت دے جو دھوڑ مٹی پئی سی اس مٹی تے دھوڑ نوں بھی صاف کر کے جھانن دا شرف بھی اللہ نے سانوں بخشا ہے اللہ نے سویڑا دا شرف بھرمانوچیات آپ کے علاہے جیسی مرگی مرگی آپ کے علاہے جیسی مرگی آپ کے علاہے جیسی مقیاب کرنے آج پوری دنیا سے رفضیت عدابت صحابہ بغض صحابہ بلکہ بغض اسلام بغض حمیت و غیرت جگہ جگہ تیارہ پر اجمد اندر سر اٹھایا ہے اس لانتیا کے کسے بن نہیں پایا اسی اینج بن پایا کہ اے رڑ دی رڑ دی انشاءاللہ دعابت اے بغض اے لانت رڑ دی رڑ دی جتھوں آئیے اتھا ہی بڑ جائے گی بلکہ بڑ گئی اللہ دے فضل و کرم دینا توجہ فرماؤ میں حیران ہو گیا میں اس اپنے موضوع دے تیار کرنا ستے کتب دا مطالعہ شروع کیتا ایک حوالہ سامنے آیا تاریخ دی دنیا دی مشہور کتاب محادث ابن کثیر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے شعیب بشار عواد دی تحقیق اللہ نسخہ دارو ابن کثیر بیروت دمشق دا چھپیا اس دے نومی جلد سان ترانوے دے حالات سمرقند دے فتوحات دے باب دے بچ بنو امیہ خاندان دیا مبارک خدمتا فتوحات جہاد دیا مسلوفیتا دا بڑے سونے کمال اندازنا انہا ذکر فرمائے تقریباً ایک صفحہ پورا جس لئے میں پڑیا اللہ اکبر عجیب تھنڈ پئی لیکن توجہ کرو میرے کوئی اس کتاب دیتر ہے نسخے نے کیونکہ محقق مندیدہ فرض ہندہ ہے ایک نسخے تو تحقیق نہیں ہو سکتی اسانو پھر اللہ دے فضلاللہ عبارتہ دس دیں دیں ان بھی اے غلطے تھے صحیح جس طرح کے مقدمہ ابن خلدون دنیا دی مشہور کتاب ہے میں اس دا مطالعہ کی تا میں سنگیان واقعہ ایتھے عبارت غلط ہے ایتھے غلط ہے ایتھے غلط ہے ایتھے کوئی عبارت لگ دا سٹھ دیتی ہے کسی تو عبارت ڈگ گئی خدا بے کو تحقیق شروع ہو گئی لبا بے نسخے کنے کتاب اے چھپیاں نے جنیا ایک ترے جلدان دا نسخہ ابن خلدون رجھو پہ آئے عرب کو اخلے میں ویکیا تو وہ صحیح سی اور جتھے جتھے میں غلط آکیا سی اتھے اتھے انا غلط نو صحیح کر کرکھے میرے دوستو میں جیس وقت یہ اتنا بڑی بنو مید شان جہاد لے حوال نال پڑی محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر آیا پتہ نہیں کڑا کچھ جڑی گل مک لاؤ سونے ہو چپ کتاب ہی کوئے وہ چھاپا ہو رہے اے چھاپا ہو رہے اے چھاپا ہو رہے جڑی پہلوں بکھائیے اے ہون میرے خیال دے کو تیچاری ہزار دی ہوگی جڑی پہلوں بکھائیے یہ دو جلدانہ چھاپا ہے اے چھاپے میں کی کی تک بھئی کسے میں جی غلطی ہے تو دوسرے تو سہی کرو اللہ حق لیکن بڑے افسوس نال کہہ رہے ہیں امتنا لیوی ظلم ہونا سی کہ اے دو چھاپے انہاں بھڑوے ہیں کہ دارو ابن حضم عرب دے عرب دے بی بیروت لبنان دا بیت الافکاری داولیا یہ بھی میرے خیال دے اردن تو انہیں ملدہ عرب سارے اینا کمینیاں ہیں وہ پورا صفحہ غیب کر دیتے یہ بھی احرام دے وہ احرام دیو لکھنا لے لکھ گیا امام لکھ گیا تو آڈی ٹوئی نو کنے آگ چونڈی بڑڈی دلیو اللہ انتی سورو تو ساں کی سمجھیا سی تو آٹا پیچھا کرنے لے کوئی نہیں ہونا اے دو نے ظلم کیتے ایک نے اتھے حق ادا کیتے اے ہے بڑھوا اے بھی اے دنال دے بڑھوا ہے انہیں کئی جگہ دے ہوتے ہیں سنیاں دے حق کے جڑیاں گا اللہ انسانہ وہ کڑیاں ہیں انا انا جڑی بنو میہ تے حضرت موابیہ تے خاندان بے بارے گلہ سنگ انا ہے کڑ دیتی ہیں اے انا بھی لانتا ملی ہیں انا بھی لانتا ملی ہیں ازا دو آنیاں لانتا سامنے جا رکھی ہیں سامن اللہ اور سکتا ہے مہینہ بگر تنوں خات لکھاں کوئی عربی دے اندر کے لاخ لانتا ٹھڑے خدمات دے میرے دوستو کمال جملے بولے نے امام ابن کثیر نے سبحان اللہ جنا نو انا لانتیاں گرایا ہے فکانت سوق الجہاد قائمتا فی بنی امیتا لیسا لہم شغل اللہ ذالکا بنو میہ دے دور دے اندر رضی اللہ تعالی عنہم بنو میہ دے دور شریف دے اندر جہاد دا بازار گرم سی بنو میہ نو لیسا لہم شغل اللہ ذالکا بنو میہ نو کمی جہاد دے دے سبحان اللہ قد علت کلمت الاسلام فی مشارق الارض و مغارب ہا اسلام دا کلمہ اسلام دی گل مشرقا مشرقا مغربویں ہر پاسے ٹھا ٹھا مار دی سی ہر پاسے اسلام دی گل اچی سی ہر دین مذہب نیمہ سی اسلام اچا سی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ سبحان اللہ یزید کی درمیان میں وہ دے تھوڑا جائے میں چونگا جیسی چونگا پلیتی دا یاد رکھ دے ہو پلیتی دا چونگا یاد رکھ دے ہو پاکی دے سمندر نہیں یاد ہوں دے لَقْ لَنَا تُسْ قَوْم تے جیڑی قوم کسے اپ فرد دی کمینگی دی وجہ نار پوری برادری اور پوری جماعتی کی تینوں برباد کرے ایسی لانتی ناشکری بھر بھی مردود قوم ہوں دی مسلمان دا فرض بندے برائی تو ہوں پھیر کے اپنے اسلام دے خدمت گزارا دیا خدمتا نجات رکھنا تاں حضور نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اذکرو محاسن موتاکم اپنے مردوں کی نیکیاں اور خوبیاں بیان کرو سانوے حکمیں بدیاں بیان کرندہ تھانو حکم نہیں کسے ضرورت دیتا ہاتھ جا کے بیان کری دی اللہ اکبر برے ہاں بہرے ہاں مشرق کی تے مغرب کی بر کی تے بہر کی خوشک کی تے در کی سب علاقے اندھو تے اسلام ہی اسلام سے بنو میاد دور دے اللہ حالِ اگے سنوگے تو آنو میں ثابت کرانگا کہ تیرے گھر اچھ قرآن ہے یا تیری مو دے اندر زبان ہے اور اس زبان دے تے کلمہِ توحید بول دائے تے حضرتِ معاویہ دا فائد یہ میں ثابت کرانگا کہ حضرتِ معاویہ نے تے نو کلمہ پڑھایا ہے اس علاقے نو یہ اگے چال کے تھونا مانگا اگر میں انہاں دے فتوحات لاہور دا نام کتابہ میں جو نام خواہاں میرا ناک باٹ دیں اکسا کفر سمم در دبیانو یا رعان بچایا چشتی کوئی سمجھ نہیں بے سمجھانو سچا دین سنایا چشتی اکبہ دل تھی پہچانو گئی ایسا سبق پڑھایا چشتی ساری عمر احسان نی دے سک دے جیڑا عدب سکھایا چشتی عدب سکھایا چشتی سونا چشتی صدا جیوے سونا چشتی صدا جیوے اینا دی چوکھٹ تو سٹا سیر نا جزا تھی اینا دی چوکھٹ تو سٹا وَمْ تَلَدْ قُلُوبُ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الرُّعْبَ تاریخ دا ایک امام ماہر انتہائی مشاق بول رہا ہے گلتھو خورا نہیں بول رہا فرماتے ہیں کافران دے دل مسلمانہ دے روب حیبت تے تشت نار بھر گئے کافران دے دل مسلمانہ دی حیبت تو سی انگریزی بھڑویں آچوے اندھا دور بیکھے آئے تے توا دے بھڑویں انگریز دے کتے تو ٹٹیاں سکاوا کے بیٹھے اندھا جنہا کل دنیا ہے چاہتا ہم نے میں اونا فقیران دی پہ گال کرنا جڑے کملی والے دے اسلام دے انج خاتم بنے کہ پوری دنیا دے کافران دے دل اونا دے خوف تے تہشت تو در 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 کرتے آترے سکولی چوے بغیر اتنوں کی پتہ محمدی شیر کی اندھے نے آترے گدر نامران باتے لورا تکبیر لورا تحقیم سرمپا غالت لورا تکبیر اے نبی چو کھٹ تو سردہ سر ناجدہ تھی اے نبی چو کھٹ تو سردہ سر ناجدہ آجو آگے فرماتے ہیں لا یا توجہ المسلمون الا قطر من الاقتار الا اخدو مسلمان نہ دیا فوجاں جیڑے پاس سے بھی روخ کر دیا سن فتح کرن تو بغیر نہیں سن مر دیا اپنی عوام نو فتح کرنا لیا فوجاں ہو رو دیا دشمن دے دشمن دے دھار بڑھ کے دشمن لو فتح کرنا لیا اوہ لنگ گئی ہیں لفظ نے الہ قطر من الاقتار الہ اخدو ہو جس جانب شاڑے مجاہدین بنو میادے روخ کر دے سن فتح کر کے آخر دو علاقے فتح کر کے ان دے سن خالیات نہیں سن مر دے اب وہ لو دے سے یہ مرو کہا فراند مقابل ویچ مدد اللہ نے اعلان فرمائے ایمان والے اندھی کرانگے وہ ایمان والے ہیں زندے ہر پاس فتح کر آئے سابدہ سانگا ابتداء بنوالوان وَقَانَ فِي عَسَاكِرِهِمْ وَجُجُوشِهِمْ فِي الْغَزْوِ الصَّالِحُونَ وَالْاَوْلِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ مِنْ كِبَارِ الطَّابِعِينَ فرماندے نے بنو میادے فوجیاتے دستیاں دے صحابہ دے زیارت کرنا صحابہ دے خدمت گزار تابعین صالحین بھی حیثاً اولیاء بھی حیثاً علماء بھی حیثاً جنادیاں برکتا دے نال مالک فتح عطا فرماؤ داوزی فی کل جیشم مِنْ هُمْ شِرْوِمَةٌ عَظِيمَةٌ يَنْصُرُ اللَّهُ بِهِمْ دِينَهُ فرمایا ہر فوج دے دستے دے اندر اے اولیاء دی عظیم جماعت تھوڑے نہیں دو چار دس نہیں سیکڑیاں دی تعداد اچھا علماء صالحین تابعین چوہن دے سان يَنْصُرُ اللَّهُ بِهِمْ دِينَهُ اللَّهُ اُنَّا نِكَانْدِ برکتنال اپنے دین دی مدد کردہ سی اب بولوتے سی اُنَّا نِكَانْدِ برکتنال توجہ ہے اللہ پاک اپنے دین دی مدد فرمان دے سی حافظ ابنِ کسیر سنی سان تاہتے فرمان دے نہیں يَنْصُرُ بِهِمْ اُنْكَ وَسِیلِهِ سی يَنْصُرُ بِهِمْ اگر کوئی وحابی یہاں سے حافظ ابنِ کسیر کے خلاف اپنا ذہن پکائے تو اس کا حق بنتا ہے حافظ نے فیصلہ فرما دیا میں تو اللہ کے ولیوں کے اللہ کے صالحین بندوں کے وسیلے کو مانتا ہوں میں لکھ رہا ہوں بن اومیہ کے دور میں جتنی فتوحات ہوتی تھی اللہ والوں کی برکت ہوتی تھی سا مانیہین ہے درہوچی بولو اے موسیقی بودی موسیقی اوہ افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے یہی بن اومیہ جب مغرب کے علاقے میں پہنچے گوریاں نال جنگاں شروع ہوئی گوریاں دے علاقے اینا کھوئے لیکن ہون ایک بڑی افسوس لال گل کرنی پہنڈی اور تاریخ دے باب تاریخ دے علم رکھا نالے ہوندے سامنے بلکل سمجھو موٹا جائے کہ چوتھی پنجمی صدی ایدویج فاطمی چوتھے سید اسماعیلی آغا خانی اٹھے مسلمانانا لڑکے انہاں حکومت قائم کی تھی ایسا منحوس پیر رکھیا اس تو بعد اوہ علاقے آگئے انگریجان دے ہاتھ پھر اللہ نے نور الدین زنگی صلاح الدین ایوب بن اٹھایا جیڑا سید نہیں تھی انہیں ان سورانو ماریا انہوں نے بھی ماریا فرنگیاں کتیاں بھی ماریا پھر اسلام دے حکومت آہ فراستے قریب تک جاکا اللہ اکبر یہ وہ فاطمی خنزیر ہیں یہ جھوٹے تھے یہ یہودی کی نسل تھے جھوٹ بول کر سید بنے تھے سید نہیں تھے اسی وجہ سے امام غزالی نے ان کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے فضائح الباطنیہ بہت ناچیز کے پاس موجود ہے امام قدوری قدوری جنگ کا امام قدوری جنہوں نے قدوری شریف کتاب لکھی ہے جو درسیات میں پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں اس امام نے اور ان کے ساتھ کے جتنے امام تھے ہنفی شافی مال کی ہنبلی سب نے فتوہ دیا تھا یہ بڑھوے کافر ہیں مرتاد ہیں ملعون ہیں یہودیوں کی نسل ہیں سمجھ دے پھئے ہو سبحان اللہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں آج خلاصیں کھلنے پہلے ہیں ماشاء اللہ آسان زندگی اچھ کھولنے اخلاص ہے اوہ گال دے آسان چھیڑی نہیں جڑی لوگ کھانو پہلو پتا ہو ورنہ تجدید کا کیا معنی ہے توجہ درہا اے بیان لمبا نا چیز نہیں ضرورت دے مطابق چند جملے تو انسنائے اور توجہ رکھنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا معاویہ دی فتوحات نو چھینن لگی آئے 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 آپ کے بے شک ذرا جو کوئی سنوگے سینے دے ہاتھ رکھ کے دلیر بن کے سنوگے ساڑھا قلندر اکبال فرماؤں دائے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر فرماؤں دائے مریا بے دل کمپن لگ بے حالانکہ کافر دی موت دھتے خوش ہونا چاہیدہ سی اکبال فرماؤں دائے کافر دی موت بے جیدہ دل تڑک دائے انو اسا کیوں آکھیے مسلمان دی موت مر اس کا نرنو مسلمان دی موت نصیب نہیں ہو سکتی مسلمان دی موت تیٹی عظیم ہوں دی ہے جو دنیا ہے کہنا دی زندگی تو بد ہو دی موت ہوں دی سنا کنجر خوشان دیاں دیاں کمینے دیاں بڑوے دیاں تکریران سن لالے ہو میں ایک سوال کرنا دسو اوکیری جنگ کہ بخاری مسلم اس جنگ دے ہون تو پہلا محمد عربی کریم او دی بشارت دیتی ہووے تے ویک کے خوش ہو یو من غیب دی نظر نار ویکیا ہووے جنگ آونی ہووے حضور دے دور مکن توں با تے خوابت تک جنگ دا منظر مجاہدان دا تے حضور اٹھن تے لب مشکران محمد کریم خوش ہون تے بی بی پاک پوچھے امہ بنت ملحان بنت ملحان پوچھے حضور کیوں ہر سے ہو فرمایا میں اپنی امہد کچھ لوگ تو بیکھن جہاد تے جان دے ہاں بیری بیڑے ہاں تے جو میں بیان کر رہا ہے میرے پیر یار میاں لے دے گھر دا پھائے دے کرو جتنی بارش ظلمان دی پر عاشق گھٹ نہیں ہوں دے جنگ کلمہ حضور دپڑ دے ہو ان او حاکم لٹ نہیں ہوں دے جیڑا صد کا حضور دکھان دائے ان دے دل وچ وٹ نہیں ہوں دے سچے عاشقانوں سولی چاڑن والے بندے جیندن چٹ نہیں ہوں دے جیندن چٹ نہیں ہوں دے سونے دا زنجی رو ہوئے سونے دا زنجی رو ہوئے او کسے کولو نہیں ڈر دا جن دا چشتی پی رو ہوئے او کسے کولو نہیں ڈر دا جن دا چشتی پی رو ہوئے او کسے کولو نہیں ڈر دا جن دا چشتی پی رو ہوئے آپ فرماؤن میں اپنے امت دے کچھ مجھے دانوں بیکھیا ہے بیڑے میں چھ جا رہے ہیں اب ماں بین کے ملحان ارد کر دی حضور دعا فرماؤن اللہ میں نونا بچھو بناوے پھر کملی والے ہاتھ مبارک رکھ ساؤں گے حضور لیٹے پھر اٹھکلو دے ہس دے ہم اسکران دے ایسے بعد اجراز کھولاں گا حضور مشکران دے اٹھکلو دے پھر بی بی پاک پوچھیا حضور ہون کیوں ارسے جے فرمایا میں دو جی جماعت بیکھی اوہ بی بیڑے آن دے جان دی خوشتن تنیا روم لے شہر دے جن کرنگے انہاں نوے کے ہر سیاں بی بی ارد کر دیا حضور دعا فرماؤن اللہ میں نے اینا بی چھو بناوے حضور نے فرمایا تُو پہلے آن بی چھو یہ مگر لے آن بی چھو نہیں اب بولو مرو توجہ تاریخ پڑ مسلمان نہ دی اے بیڑے بناونا نہ ابو بکر پاک نو اللہ نے دیتا ہے نہ عمر نو دیتا ہے نہ عثمان نو نہ علی نو دیتا ہے اے بیڑے بناونا دی دو دولت حضرت امیر معاویہ نو ملی عربی میں عربی میں بیڑے کو کہتے ہیں اسطول 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 البحری سمندری بیرہ عثمان غنی پاک کے دور خلافت میں حضرت معاویہ تیار کیتا حضرت عمر نے اجازت نہیں دیتی حضرت عثمان بھی پہلا اجازت نہیں دیتی معاویہ کہنے لگے میں جانا میرا کام جانے تُسی اکبرہ اجازت دو اے یاد ہے حسین میرے تو میں حسین کو ہوں تے اے یاد نہیں تے کتے حسین پاک حسین پاک نے دولت مل ہی نہیں سکیے نہ حسن پاک نے مل سکیے نہ حسین نو اے بچے سن اے بڑے جہاد نہیں کر سکے یہ جہاد نہیں کیتے جنہ مردہ دے نام دے نو دفنا پیارا اور یاد رکھی میری گال اے ہے مردہ تے شیرانی گال میدان کے شیر ہو رہوں دے اے تھے سون کے تے جڑا ہو لائے نا دے لے لانتی کمبنا اوہ ہی کمبنا اڑا انہیں آکھنا ہے یار یہ ہو جیئے گلنا تے نہیں بیان کرنیا چاہیے آر 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 اوہ چوئے دے پتو راستے تے اللہ نے سانو بنایا سمجھ نہیں لگی ادرا اچھی بولا مرے اوڑ گل سامین آہ آہ بیڑ دا جہاد سبزوں پہلا نبی دی امت حضرت امیر معاویہ کیتے قبر اس فتح فرمایا ہے اینے وارا قسطنطنیہ نے چڑھائی کی تھی ہے نہ سردیاں دی پر اپوے کیے نہ گرمیاں دی دھپوے کیے اللہ اکبر آگے میں دس آگا سبجھوئے ہونے درہا گل سمجھ ہائے 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 ماہوں نے تھوڑا تقابل کرنے لگا حسین پاک دی شہادت دی حضور نے خبر دیتی دسیاں تھاں ٹکانا جگہ سارا کچھ دسیاں حضور روئے نے حضور روئے نے کربلانو بیک کے حضور روئے نے روئے نے کربلانو بیک کے حضور روئے نے تا حالات وہ بھی منظر بکھے بیک کے روئے نے بیک کے روئے نے جو حضرت معاویہ دی چڑھائی بیکھئے کفر نے اتے جوڑیاں نے اتے محمد کریم دو بارہ بیک کے حاس پہے اونا پہی فیصلہ کر محمد بھی خوشی کرے تھا کس تا خیوات نہ ہووے ہووے پاک نظام شریعت دا چوران دا ہتھ نہ ہووے جیڑ دین تے نہ جاوے دل اڑے شلائیو جی رکھنا ہووے جی رکھنا ہووے زم زم دا پانی ہے زم زم دا پانی ہے دین تو وارتے ہو جند اونجویت جانی 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 ہے سمجھ آئیے اونا بھڑویاں دا کی بنے گا جیڑے رسول پاک دے جیڑے رسول پاک نو روان وارا کام سی انو یاد رکھیا ہے تے کملی والے نو خوش کرنا لے کام این جب پلایا ہے مولبینوں بھی پتہ نہیں دے پیر کنجروں بھی پتہ نہیں حرام دیانے چھپائی رکھیا ہے یہ حدیث بخاری مسلم دی ایک تھانت نے یارہ تھانت بخاریہ چاہیے میں سنائیے تُسا قدی سنیں اے دا مطلب ہے تُسا رسول لو دکھ دے ناستے بڑے ہو یہ ہوئی کہہ سکنے ہا کہ تینوں صرف انہم تو ایتھے ہاتھ رکھ کے پاک نبی کربلا نو یاد کر کے روئے تُو ہر سال روامنا تازہ کر کہ نبی دی خوشی تے لوں گبارہ نہیں کہ نبی خوش کری گلتے ہو یاد کربلا لگ گلتے نہیں ہو یاد نبی خوش ہو رہے جدو سیدنا معاویہ جیسے شہرانے کافراں عیسائیاں چوڑیاں کوریاں رومیاں تے چڑھائی تھی تیے معلوم ہو یاد کملی والدی خوشی کافراں نا لڑائی ویچے آپ پستے ویچے لڑائی اچھو سیدنا معاویہ جدو سیدنا معایہ جن دین نبی سمجھایا ہے او فزل احمد آیا ہے میرا جشتی سونہ میرا جشتی سونہ میرا جشتی سونہ میرا جشتی سونہ نا دردائی نا حردائی گل شیرا مانگو کردائی ممبر اتبائی کے چشتی حق بیانی کردائی میرا جشتی سونا میرا جشتی سونا میرا جشتی سونا مل اجالے ہو جاندے جد چشتی نظری آندے مل اجالے ہو جاندے جد چشتی نظری آندے اکلاں والے بے جاندے اکلاں والے بے جاندے جد چشتی سامنے آندے میرا جشتی سونا میرا جشتی سونا میرا جشتی سونا تالسامل عالین ہے رائع بڑیاں والوں دوینہ ریلال مسلمانہ دا کم نہیں سونا نبی پہلے دن جیسے لے کربلا دی خبر جبریل امین نے دیتی ہے پہلے دن بشری تقاض نال پیار دی وجہ نال ضرور روئے نے لیکن پھر کسے دن کسے مہین محرم نبی نہیں روئے اگر کوئی رونا بکھا دے بے مد آنگا دھا دے چھا دا مرادا آنگا دے نبی نہیں ایک الگ موضوع ہوئے چھوڑے نو چلیئے دس ہون جے نبی وکھ منظر تے خوش ہوئے تے اس منظر نو چشتی بیان کرے تے سنانا رہا خوش ہوئے تے موڑ سمجھو سنے نبی تو فیض لئی بیٹھا ہے تے جے کنیر و منظر سون کے سڑے تے سمجھیں جیڑی برادری دے اتے حضرت موابیہ چھائی پہ کر دے سان اے حرام دا اتر دائی او سمجھا ہی کوئی نا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سنوے ہون صرف اینہ دے دورے جو حملے میں گیڑ سونا نا کنے ہوئے نہیں سولہ سولہ حملے کنے اے یعودی دورے ایسی یعودی دورے چھے حضرت موابیہ ناری واٹو ویر پہا لگ دے کوئی پہن کوئی کتی نا پتر ہے دروں ٹاں ٹاں کر دے کوئی ادروں حضرت موابیہ دے ہے ایران تو پیسہ ہوندہ ہے تھے حضرت موابیہ تے زبان کھول دیا اے اللہ دے فلواللال آت تو آڈیاں پھیدیاں جنیاں مرگی ٹھون ٹھون کرنگیاں اصلا فقیران دا اک کو پنجائی تو آڈے سا کر کے رکھ دے گا چٹا امامہ کالی زلفان فل گلابد جھڑ دے چٹا امامہ کالیاں زلفان فل گلابد جھڑ دے چشتی نو ایکھ کے نیچری چوہے چشتی نو ایکھ کے نیچری چوہے خود دان دے وچ وڑ دے میرا چشتی سوڑا میرا چشتی سوڑا میرا چشتی سوڑا میرا چشتی سوڑا حق دی گلے کار توجہ سونے آؤں توجہ سن چتالی حجریت حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید دے پتر عبد الرحمن خالد بن ولید سیف اللہ اللہ کی تلوار و خدا دی دین اونا دا پتر بھی خدا دی تلوار اونا دا اگو پوتا و دا نام خالد و بھی خدا دی تلوار جے میں آج کل کسے پیر دی فضیلت بیان ہو بے آن دین اببا بھی کنیر فلان فلمی ادا کار اببا او دا پتر بھی او دا پتر بھی اگو پوترا بھی او دی نو بھی او دی ساس بھی سارا دین چود لکھ لانا تے نا پی رہا تے او سان شانہ او مرد سان باب کوشش کر دا سی جیڑے رات مہیں گیا ایسے رات پتر سان حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید حضرت موابیان اونانو قسطنطنی دی جنگ دا سپاس آلار بنایا سان چتالی اچھا توجہ سردیاں دی جنگ کیتی پنتالی اچھا پھر عبد الرحمن بن خالد بن ولید پھر سردیاں دی جنگ کیتی سوندہ جادرہ چتالی اچھا ایک مجاہد تابعی عبداللہ بن مالک خفعامی سنتالی اچھا حضرت مالک بن حبیرہ سکونی صحابی گندہ جاؤ اس مرد خدا دی حکومت جہاد لند جذبے کیڑے کیڑے صحابہ رکھتے رہنے کیڑے کیڑے مجاہد بان کے لڑ دے رہنے میرے خیال دے اور تیرا مار بھی جنازہ پڑاوے کنیر کنیر مار بھی ٹکڑیل وہ کھا ٹکڑل حرام خور ہر ایک دے ہر ایک دے پھوڑے تے بے کے اوہ دیا تریفہ کرنا رہا تے وہ جنت جاوے تے جیدے تھلے لگ کے اینے صحابہ جاہد کرن جاندے پہنے اے جنت تا سردار نہیں بلنا ہر اینے صحابہ جاہد کرن جاندے پہنے سور موڑ بھی اوہ دے جنگل دے سورہ میں جبین جو گے بھی نہیں وہ تے مصطفیٰ دے یار نہیں اتھو یار اتھو اٹھو اٹھو اٹھے مجاہد توجہ ذرا عبد الرحمن قینی انتا کیا دا علاقہ عیدت جہاد فرمایا سردیاں عبد الرحمن قینی صحابی نے توجہ اٹھتالیت عبداللہ بن قیس فضاری گرمیاں میں جا جنگ کی تھی اے بھی تابعی انچاس دے اندر انچاس یا پچاس پچپن کسے بھی حضرت معاویہ دے بیٹے یزید نے اوہ سلاکہ ناڑ جنگ کی تھی ہاں جی میں نے سمائی لگ دی کہ اپنے دور دا جنہ مرضی کوئی کمینے تو کمینہ ہوئے اوہ پول کے کدی نماز پڑے پول کے اوہ بھی عید دی تے پڑے تے انج کرے نالالے نو ارک ٹھوکے بھی اگوں کی کرنے ایک کتی قوم انہوں تے کہن دی جنت دا سردار تے ستاں ولیاں دی شان دا تے یزید دی دینے کی پولی پہی سچی گل موچو نکڑ جان دی اور بلیکیاں دا وڈیرا او زہیر شاہ وہ بھی کہن دا یزید مسلمان سی کلمہ پڑ دا یہ سمی یزید مسلمان کہنے ہے یزید مسلمان کہنے ہے تے کنج رو جے مسلمان کہنے دے جے تے پھر سمجھ لو مالک دی بار گائچ ہونے نے وزن نیکیاں دے بھی تے براہیاں دے بھی تے تیرے پیوزے ہاتھے جکنڈے ہمیں نو دہس میں انہوں نے پیوزے ہاتھے جکنڈے اسے ڈنڈی مار رہنگے تاں کر کے سارے ولیاں یہ ہوئی لکھیا پر بھر گئے انہیں براہیاں بھی کیتے ہیں انہیں نیکیاں بھی کیتے ہیں خدا آ جانے تو انہوں دا کام جانے اساں جہنمی جنتی ہوندے فیصلے نہیں دے سکتے انہیں جنگ کی تھی عجیب گالے حضرت ابو عیوب انساری یہ جنگچ یزید سپاہ سلام ابو عیوب انساری عوض ماتحت نے عبداللہ ابن عمر عوض ماتحت نے عبداللہ ابن عباس عوض ماتحت نے دسو اور تاریخ دمشق نے لکھیا امام حسین بھی ہو دیتا ہوتا اس سے عالمی رایہ بننے آئے نے لکھیا امام حسین بھی ہو دیتا ہوتا اور جڑے کہیں دنے اوہ جی ایدی سند پیش کرو اور میں آنکھانگا تو نفید سند پیش کرو تو کہنے نہیں میں دو کتابہ میں حوالے دیتے ہیں کہ امام حسین اس جنگچ ہے سند بلکہ سنو میں اکشیہ دی کتاب لیا دی عرب دا ایران دا شیہ دو جلدہ کتاب ہے انہیں بھی لکھیا ہے انہیں آکھیں بڑے پاگل جنہیں کہیں دیں کہ امام حسین نہیں گئے وہ امام حسین اہلِ بیعت یہ نیکی کرن دا جذبہ رکھ دے سند اگوئے نہیں سند میں دے بندہ کیڑا ہے اور میں کتے دیا پترا اور ایمال ونڈے اور لانتی ٹکڑے لے اور گلیاں آڑے گلیاں آڑے ملا انہیں نمیانہونا بزاری ملا گلیاں والے ملا قسم ازاد دیجئے دے قبض ہے قدرتنج بری جانے مچالی سال دا مہینہ کر کے پیدا سناؤں جنہ ملہ تے پیر بائی مان اینہ کوئی بھی نہیں کر سمجھا اینہا نو شیبہ وارٹ ٹوکھ دے کوشن ٹےڈ جدرہوں لبا چھلڑ جی میں دا ملیا چھلڑ مولوی ادھر گیا ملڑ سبحان لاکھلا ایڈی ایڈیا مسیح تن روندے پھر وہ جی حضرت صاحب کی کریے جی جی کال کر سچی کر دنیا دے چھٹی ہو جاندی تو کتے دیا پترا مولنا حسین دا نام لیتنا کسے اور دا لانتیا شرم کر نام حسین پاک دے لینے رونہ مسیح تن شاہ جی توجہ اللہ اکبر صرف تیزی نالگین سنا ہوا عجیب کہا لے عبداللہ بن زبیر بھی اٹھے سن جی مالک بن حبیرہ سکونی انہیں جائج اے سردی ایج گئے عبداللہ بن قرز باجالی اے انہیں جائج گئے گرمی ایج بوسر بن ارتات کون صحابی بوسر بن ارتات کدھر گیا اللہ صوفیان بن عوف عزی دونوں صحابی یہ بھی اٹھے بھیجے یہ سب سپا سال آرہاں دے فوج دے بڑے رہانے ذکر کر رہے ہیں ایک من جائج فضالہ بن عبید صحابی پھر ایک من جائج سردی گرمی ایج بوسر بن ارتات صحابی بمن جائج محمد بن عبداللہ سقفی چربان جائج عبدالرحمن بن امم الحکم سقفی چربان جائج محمد بن مالک چربان جائج مان بن جزید سولمی آب بھی صحابی اببہ بھی صحابی دادہ بھی صحابی مان بن جزید سولمی توجہ ہے چربان جائج چربان جائج جنادہ بھی نمی از دی اے سونے ہوں توجہ کرو قسطنطنیہ دی جنگ دا اینا دے دار دا ایک واقعہ بھی سنو اس مرد دا بھی نام سنو جس مرد ویخ کے حضرت عمر بن خطاب نے متھا چمیا اور چم کے آکھیا شکر اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل دی مثال میں نوخا دی اس مرد دا نام ابو مسلم خولانی توجہ فرماؤ ابو مسلم خولانی صحابی نئی حضور دی زیارت آستے تشریف لے چلے سا اکو حضور دا وصال ہو گیا زیارت کرسکیں لیکن زہری حیات اجنے کرسکیں ابو مسلم خولانی حضرت ستی کے اکبر دہاتھ تے پھر بیعت فرمائی سی ایڈا نیک سال مرد سی جو مولا علی دے سامنے سفین جنگ توباد جدو گینے سامنے ہوئے مولا علی نے فرمایا اے اللہ دا بڑا نیک بند آیا آجے حالانکہ حالانکہ گیسن حضرت موابیہ تی طرفوں ساری زندگی حضرت موابیہ دینا آلی رہنے جیل سے وقت جہاد پہ جا رہینے قسطن پنیاول نہرائی دریاء آیا انا مجہدن فرمایا او بے لیو گھبرانا نہیں جے کسے دی کوئی چیز دریاء دے اندر گم ہو جاوے ڈپ جاوے میں زامنہ میرے کو لے لیا آجے توجہ دریاء دے اتھے ٹوڑ دے جا رہے ہیں فور ساری پہار گزر گئی ایک بندے نے جان کے اپنا جھولا دریاء ویج سٹ دیتا باہر نکل کے آندھا ہے سرکار میرا جھولا دریاء ویج ڈپ پیا ہے آپ فرما دے نورا میرے نال لگا آپ کیا کہ پانی تو ٹڑ دے گئے ہیں پچھو پچھو ٹڑ دایا رستے دے اندر بیکھیا درخت دی ٹینی دینا چھوڑا کھلائے آپ نے فرمایا اے لے میں اپنی زمان نتا حق دا کر دیتا اے لہو اے لہو اے لکھا کھلائے اے لکھا کھلائے اور میں پھوڑوان دے کھوپڑی پھوڑوان دے سدھی کھرن لگا کھرام اے لکھا کھرام اے بھوڑوان دے جان میں کھڑے سارے اندھنے مولا لگی دی مور نہ لگے تو ولی نی بننگو کی کھنے ابو مسلم خولانی منیا منایا تاریخ اسلام دا ولی ہونے کرامت ہونا دی سنی زندہ کرامت ہونا دی او مشہور کہ جیس وقت جنگ ہو رہی سی حضرت ستیق اکبر دے دور خلافت اسود عنسی قذاب نال جنہیں نبوت داداوہ کی تاشیر یہ ہوئی ابو مسلم خولانی جنگ دے اندر انہیں پھڑ لے پھڑ کے لے گیا کہندہ ہے دس محمد کون نے آپ فرمان دینے رسول اللہ آندہ دس مہیں کون اور نبوت داداوہ کر کے بیٹھا دی آپ فرمان دینے لا اسمعو میں انہیں نہیں سنی تھا انہیں فیرہ کیا دس محمد کون نے انہیں فرمان دینے رسول اللہ کہندہ میں کونہ آپ فرمان دینے لا اسمعو وہ فیرہ کیا دے محمد کون نے آپ فرمان دینے لا دینے رسول اللہ وہ انہیں کونہ فرمان دینے لا اسمعو کہندہ تو عجیب بولا ہے اپنے دینے سن لینے میری سن دا ہی نہیں کنیر نے حکم کیتا ہوئے چکھا بھالو چکھا بھالو چکھا بھالو چوک میں تھی سٹیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آنگو اگ گلزار بن گئی جس لئے ابو مسلم واپس فاتح ہو کے فاتح ہو کے مدینے میں جائے نہیں عمر بن خطاب نے پتا لگ گیا سی آپ اٹھے جا مدینے تو بھار گلے مل کے متھا جمعہ آگیا شکرے اللہ نے زندگی دے اندر حضرت ابراہیم دے مثال محمد کریم دے امت جبکہ چھوڑی توجہ اے ابو مسلم کی خولانی ہے ولی یہ ڈا وڈا ہے ہے مولا علی دے مقابلے جو ہے حضرت موابی آرے پاس اور بولوے انی دیا بول مرے کیڑے کیڑے چھوڑے راز میں سپاہ مدینوں مولا علی دے مور نا لگے انہیں چھوڑے ولی نہیں بندا یہ ہوئی گال لے تیجرے نقش بندی نے یہ نا سارے انو آکھو میاں شیر ربانی انو آکھو ولی کوئی نہیں کیوں یہ نا دے سلسلہ صدیق اکبر تو ٹور گئے مجدد الفی ثانی فرماتے مکتوبات میں فرمایا ایک ہے فیضِ ولایت توجہ ایک ہے فیضِ ولایت نبی کا ایک ہے فیضِ نبوت علی کے پاس مولا علی کے پاس فیضِ ولایت ہے صدیق اکبر کے پاس فیضِ نبوت ہے ابولو گلو فانو کے بتا میں کیک راز کھولی جاننا جیڑا کہیں دینے مولا لی دی مور تو بگر ولے ہی نیports او دا مطلب ہے جننوں علی نے بنا ہونےodes او دور لکھیا ہووے تو بنا ہونےوقی تے جتہے لکھیا ہووے صدیق نے بنا ہونے سمجھ آئی نہیں آئے جہال سن سن کے تو بڑا ظلم ہوئے پہ آئی یہ سمجھ کوئی نا گلہ نے بیچوں گلہ نکل ہوگی میں انہوں نے باقت تھوڑا ہے تبجھو اے ابو مسلم خولانی پاک اے رئی حضرت معاویہ اڈے پاسے نے تے پکے کھرے گل مو تے کردے سن پاہ میں حضرت معاویہ اندے پاہ میں حضرت علی حضرت معاویہ نو کہن لگے یار سچی دانس توں سنو کہنے توں حق دیں علی کہنے میں حق دیں سچی دانس توں علی ناڑوں کو اچھا ہے کوئی شان فضیلت رکھنا کی کوئی دانس سانوی انہوں نے اچھا ہے کوئی شان فضیلت رکھنا کی وہ ہی اچھا تھے تے وہ دے مارن ناڑے دس ہزار بندہ علی دی کاچھج بیٹھا ہے تُسی یہ لے دیو میں اوہ دے خلاف اٹھ لیا ہوا تو میرا ناک بڑھ دیا سبحان اللہ یہ حضرت معاویہ ابو مسلم خولانی آکے آبے کا گلک ہی تھی نے تم ہونا آگئے مولا علی کو علی دسو جی تُسی عثمان پاک دے قاتلان انہوں نے آل رکھیا ہے انہوں نے اپنی طرف ہو جو کچھ جوابات دینے سن انہوں نے کچھ گلہ جنہوں نے وادو اضافی مبارک شان سے مبارک مو سے بول شڑیاں انہوں نے فرمایا مطریاں گلہ سنننے نہیں آیا میں نسرے فیس گلدہ جواب دے قاتل تیرے ناڑ کے انہوں نے مولا علی نے جواب دیتے انہوں نے آکھے نہیں میری تسلیح نہیں ہوندی انہوں نے ساڑا حق بندہ تیرے ناڑن دا یہ ابو مسلم خولانی آکے گئے میں آج جو پڑے ہیں وہ تو انہوں نے سنا رہے ہیں کتاب دا حوالہ دسنا مناقب العائمہ امام قاضی ابو بکر باقلانی دی جیڑا تو اڈیر سنیاں دے اہل سنت دا پوری روح زمین دا اتفاق امام ہے چوتھی صدیدہ کیلے صدیدہ قاضی ابو بکر باقلانی رضی اللہ تعالی مناقب العائمہ میں پڑھ کے آ رہا ہے اے ابو مسلم خولانی سن انہوں نے ولی منے گا کہ نہیں منے گا ابو لو انہوں نے اگلی گا سن مغرب دیلہ کے فتح کر دے مزر بھتا کر دے آپ نے ایک مجاہد جنادہ نام اقبہ بن نافع فہریسی صحابی رسول نے نام کیے اقبہ بن نافع فہری فہے موٹی رہے توجہ حضرت معاویہ دے دی سپاہ سالہ آرسان عجیب قصہ سون افریقہ فتح کیتا ہے نا کیڑا ہی لاکھا اب بول امرے تینو دو گٹھن دا پاکستان لبا وہ بھی ہارش ہے گو آگے ہارش ہے گو آگے تچاؤ دہا گا ست تری نکھلوں دی بودھو بیچارے میں ہوں گے سلید یا نا گریجان دی شاہی وہ نہیں بندی دی کسے دی جنی موابیا سہی دی افریقہ فتح فرمایا او تھے علاقہ سی اندلوس جنو آج کل سپین کہیں دے سپین دے نال علاقہ سی او تھے دا جنگل افریقہ دا سن دے جنگل بڑا مشہور ساپ ٹھوئے ہار کسم دے زہریلے جانور دنیا اور سلا کے بچ جاندیاں ڈر دی سی میرے حضرت موابیا دا سپا سال آرے ساڑے کملی والے دا یارے حضرت اقبہ بن ناف فہری امت دا غم خارے جنگل تو بہر کنارے تے کھلو کے جنگل دے آباز دے دے نے او جنگل دے جانورو سب نکل جاوو بچے اولاد لے جاوو مہ محمد کریم دے امت و سانی جگ نے ویکھے یہاں ساپ اپنی کانڈ دے بچے لے جائیں شیر گدر بچو ہر جانور اینج نکلیا تاریخ حج لکھیا ہے چاری سال تک اور سلا قیبت نہ سب بیکھے نہ بچو سلا اس مبارک کی لاکھا جڑا جنگل جانوراں تو صاف کیتا مصطفی کریم نے ایک آواز لگا کے مصطفی کریم دے صاحبی نے ایک آواز لگا کے جڑا جنگل صاف کیتا کٹائی کر کے اُتھے جڑا شہر وسایا گیا اس رقبہ بن نافع فہری سرکار دی توجہ برکت رال حضرت محبیہ دی سر پر استید اس مبارک شہر دا نام پہلی اٹ تو ترکی اٹ اٹھے کوئی شہر جنگل سے تم دستے آئے حال سو اس دا نام قیروان قوف شا رے وو علف نون قیروان قیروان جہاں کے علماء صلحاء اولیاء امام محدثین مشہور قیروانی دنیا قینات میں مالکی فقہ پر ایک متن ہے مضبوط رسالہ جس کا نام ہے رسالہ ہے ابن عبی زید قیروانی وہ تو طبقات مالکیہ دیکھنے سے پتا چلے گا آپ کو کہ قیروان کے علاقے میں ہر صدی کے اندر ہر صدی کے اندر مالکی فقہ کے کتنا امام اور محدث اور فقی ہوئے ہیں خبہان اللہ آئے 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 آباد نمک حرام قوم ہے آئے نمک حرام قوم ہے اوچھی بولو نمک حرام ہو آپ سارے نمک حرام بیٹھے ہیں اوچھی بولو نمک حرام ہو آئے نمک حرام ہو دھڑلو توڑا خانہ خراب نہ ہوئے توڑی علاقے دا دنگے شاہ ہوئے کیڑا بابیوران نے کرامت کی آپ ہمیشہ ٹوئی تو کپڑا چوک کے رکھ دے سو سبہانہ لن نے تیریاں کرام کر دنگے شاہ دے ہر سال اور سنے اب بابا کاکی تار شاہ صاحب میں نے یاد کرا رہا ہے طلا گنگ دے علاقے بھائے ہو لیلہ نہیں ہوں گا لیلہ لیلہ تو تھلے ہیں ادھریاں پاس رو گیا میں تقریر کروں وہ بھڑوے بھینڈ دے چھوڑ دا پیر کاکی تار دا دربار پہ پڑے اُتھے لگیا پیر کاکی تار میری نظر پایا گیا اگو میری تقریر سی میں کہا پینڈا لے مبارک تو زیادہ نصیب نے پیر کاکی تار لب گیا جی پر ایک مشورہ ضرور ہے پیر کاکی تار میں چلپ ہوتا کے ناگ پورے ہو جائے اونج وہ ایسا ہے تُسھ سارے سنگی بیٹھے ہو پیر کاکی تار دی گیا لے گئی اُتھے پیر کاکی تار میں اُتھے کہا ہے تھا ان مشورہ چاہ دینا ہے پیر کوڑو نہیں اس کنڈر نو مرو تو اُسے پیر کاکی تار نہ تپنایا جی آجیڑا کنڈر کوئی پنڈی ہے چودہ رہی دے نا ٹٹا اُس ٹٹو رو میں کہنا ٹٹے آئے نو چکی تَسِدھا اُتھے لے جامی ناگ پورے ہون سمیلو کہنا میرے بارے بھوکیا کہ نبوتہ دعویٰ کرے گا میں ہاں کنڈرہ اور کودو اور ہیڑو دلیہ تیلو ہون میری مستقبل دی گل نظر آگئی ہے کرامتناڑ کے انہیں نبوتہ دعویٰ کرنا ہے تے دلیہ جیے تھیلے تو رڑ دا رڑ دا آیا تھا میرے کول پڑھ ناستے اور کڑھی اویا کنڈرہ ہو سلے مینو نہیں پچھانے آئی اکسا گفر سمجھ تیرے جمن تے تیرا اببہ بھی کہنے دا ہونا ہے تیری تھاں تے سور جام بہندا ہو چندہ اور دلیہ اللہ انتیا جیے تھیلے بڑا نایاس ہیں وہ تھیلے استاد تھا اون تیری بونڈی چون شوہاں نکلن لگ پیئے ہیں چشتی دے بارے تیلو کہے اب دی خبر آگئے یہ نبوتہ دعویٰ کرے دا میں نبوتہ دعویٰ تھاں کرتا پا کنجرا جیے میں کسے نو کہنا ہے دے تے چڑھو میں تے لڑے ہاں ساری دنگی میں تے نو کنجرا وہ میں نو مل جائیں تیرے خدا لاکھ پنیاں میں تیرے ہاں لگتا پننوں دلیہ حضر صاحبزہ جتھے کو دشمن ویکھی کنجر کافرا وہ تھی جاننے انہیں کپورے چکر لگ بہنے لکھ لانت تیرے جمن دے اور دلیہ جنانو تو سیرت رکھنا ہے اور ساینانو جتیاں ج رکھنا ہی گوارانی کی اکسا کفر سممدر ڈبیانو یا رعان بچایا چشتی کوئی سمجھ نہیں بے سمجھانو سچا دین سنایا چشتی حق بادل تھی پہچانو گئی ایسا سبک پڑھایا چشتی ساری عمر حسان نی دے سک دے جیڑا عدب سکھایا چشتی عدب سکھایا چشتی سونا چشتی صدا جیوے سونا چشتی صدا جیوے اینا دی چوکھٹ تو ساڑا سرنا جدا تھی وے اینا دی چوکھٹ تو ساڑا سرنا جدا تھی وے سکولیوں بنایا کیجے توجہ ہوئے اچھا اور میری گال سمجھنا کی کہا اندھے نے ایٹم بام بڑھا ہے اور لانتی ہو بنایا ایٹم بام اے درسوے دنیا وساہوں دا ہے کہ مراہوں دا ہے مراہوں دے ماران دی بربادی دی سوچ کے او کنڑا آنا ترکی او لاخ لانت تیرے جمن دے تینو اینا نہیں پتا دنیا نو مارنا ترکی نہیں مارانا لیا بلاما کٹ کے او تھے دنیا وساہوں دا نام ترکی دنیا نو چنگا لگ دانواتا میں پترس کولی پڑھا ماتا میں پترس کولی پڑھا ماتا میں دنیا نو چنگا لگ دانا در شو ہوا اے محمدی غلام نے شچی داسے جنادہ خالی آوازہ سنکے ہر شاہ آکھے حضور لبیق چلے ہیں یہ تے نہیں رہا سکتے جنادہ دیکھے بے عقل خونخار ترندے زہریلے جانور او آواز سنکے تے نس جان او نہ دیکھے کوئی کافر کھلو سکے گا بھا یار بولتے سا یومرے جے او زہریلے آواز تے بھاج جان دے یہ ہو جائے شیدان دے نام کافر زہریلے سب ٹھوئے ملون یہ سنن تو بھی بھجن تے مجبور ہو جان دے اے ہو تاریخ جڑی تیرے اگے لکی پئی اے سے اقباب نافع فہری دا واقعہ اور سنامہ اور بھی اور سیلا کے مغرب دا مسجد بنانی سی مسجد افریقہ دا جنگل بیابان مسجد بنانی سی قبل اے را پتا دی لگ رہا اقباب نافع فہری بڑے مستجاب دعواز اللہ دی بار گائے جو دعا کر شڑ دے سن پوری اندیسی ابو مسلم خولانی ابو مسلم خولانی دی را دن دی سی سبحان اللہ تنا اقباب نافع دی را دن دی سی وقت ہو گیا اللہ نے عرض کی تھی پروردگار پریشان ہیں قبل اے دی سور سمجھ نہیں پی لگ گئی تو میربانی فرماؤ تو ہی چند آس آپ ستے خواب دے اندر بندہ آیا انہیں آکھیں سو میرے بندے سب کٹھے کرے آجے ایک جاد اتے کھڑے ہو کے فلانی جگہ اے نشانی اتے پہنچ کے تسا اللہ اکبر دی آواز آوے گی توانو تے توانو بندہ نہیں دسنا صرف آواز آوے گی تے آواز تینوں ہونی ہے اور کسن نہیں ہونی ہے سمجھ لیں وہ جدر آواز جدروں آ رہی ہونی ہے قبلہ ہونی ہے لوجی بندے کٹھے ہو گئے جنہیں آپ دے ناری آرسان سب کٹھے ہو گئے لے کے چلے گئے اچانک ایک تھا آگئے آپ کھلو گئے کھلو گئے کھلو تے تھے فوراً اگو آواز آئی اللہ اکبر آپ نے سنگیاں نو پوچھے آو تھانو کسنو آواز آئی ہے انہا کہا کوئی نہ فرمایا بس جگہ تے آگئے ہیں کیونکہ سانیاں آگئے تھے صرف تینوں سنوی چنوی ہیں قسم و ذات بھی کر کے کہنا امامہ نے لکھے ہے جتھے سونے نے ایٹ رکھا دیکھتی سی نا رہن دی دنیا تا جنہ چیر چل رہے ہیں کم لوکہ نے آن کے ازمائے تحقیق کرنا رہے ہیں کعبے قبلے دی جنیاں تحقیقہ ہوئی ہیں قبلہ او تھے ہی بنے ہیں جتھے مصطفیٰ دے یار نے دسیا سے سکولیا خوش مینو قبلہ نمہ مل گیا ہے ہی مل گیا ہے ہاں جی نیٹ کھولو مجھے سوئیے ایتھے بھی درستی ایتھے میں کہتے ہیں وہ سلے قبلہ نمہ مل بھائی جی سلے تیرا قبلہ رہا انہی تیرا قبلہ انگریج بان گیا تھی پہنو دی سوئی تھا لے تو قبلہ دی سوئی تھا لے بھائی لانتیا گوڑی ماریں گے اس قبلہ ویکھڑ لے کی قبلہ ویکھیا جہاں عزت کبا بیٹھا تھے دلہ باندھ کے کی قبلہ ویکھیا قبلہ اللہ نے تو پیج دے وہ قبلہ ہے ویکھیا نا کملی والد دین دی غیرت رکھی دی بین دی غیرت رکھی اللہ نے شرف بکشیا اللہ اے فقیرہ جتر تیرا موں کرام آگے اسے پاسے پکا قبلہ کار دیا دین بھی محفوظ قبلہ بھی محفوظ حضرہ بولو تے صحیح ایدر بے خون فتح کر دے کر دے مغرب تو ہیں چل دی آیاں فہوڑا روس جان دے ہو افغانستان جان دے ہو ایران جان دے ہو کابل جان دے ہو کابل توجہ ہو اے سارے علاقے فتح کر دے کر دے چائنہ دی سرحد تک حضرت معاویہ دا فیض بہنچے چائنہ دے بادشاہ در کے پیسے دن دے شاہ خراج پیش کر دے شاہ تے وقت گزار دے شاہ ہائے 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 توجہ کہ شیر کا نام آنے لگا محلب بن نبی السفرہ یہ ایک مجاہد ہے حضرت امیر معاویہ کے کیا نام ہے محلب تو انہو ناما ہونے 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 کھائیں بٹے تلیم جاہفتہ بیٹھے جیتے ہیں تو انہو حرف جاستہ اس کے در دسنا پیدا بھی نہ آئیں جی بڑھنے میم حید و اکھانی لام بے محلب بن ابی سفرہ سوادنا محلب بن ابی سفرہ تابعی ہیں جنگ کردے کردہ شیر توجہ کابل فتح کر کے کابل دنالے بننا 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 علاقہ بننا فتح کر کے ملتان اللہ 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 سن 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 چتالی ہجری محلب بن نبی سفرا سند دیسہ رات پہ پہنچے بننا فتح فرما فاتح بننا تبا لاہور وہما بین الملتان وقابل بولو 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 بندی دی پسرا موجم البلتان ایک نمے بندی دی آج دا حبالہ سی اراب دا مت کوئی ٹر ٹر کرے اگرچہ وہ حبالہ کہاں کا ہے او بھائیو تاریخ خلیفہ بہت پرانے کتاب تاریخ خلیفہ کا والا ہے معجم البلدان امام یاقوت حموی رومی کی بننا کے تحت لکھتے ہیں غزل محلب بن نبی سفرا فی سانتے او بھائی فی سانتے اربع وعربعید ایام معاویہ ثغر السند فا اتابنتا والاہور وہما بین الملتان وقابل او بولا ڈیڈے لا بولتا سید امولتان ہے او قابل ہے اے لہو درمیان سے لاہور تک پہنچیں لاہور تک قابل سب علاقہ ایدہ مطلب ہے نکلے آ چینہ تک حکومت ساڑے پاک معاویہ بھی آخر اللہ نے جو فخر فرمایا کہ میرے محمد دی بادشاہی شاہ میں جو ہوئے گی آئے تو تو رابط فخر نو کیسے سمجھنے اب بولو تو سیاد مالک فخر کیتا لاہور دی سار زمین آلیا آپ ہم بڑے بڑے مرداروں آگے اب میں پتہ لگیا پنڈی سٹاپ آلیاں بیلیاں مسجد نام امیر معاویہ رکھے آئے قسم ازاد دی کر کے کہنا تو آڈی عظمت نو سلام پنڈی سٹاپ آلیاں پنڈی پنڈ آلیاں تو سی مسجد نام امیر معاویہ رکھ کے اس ملنا تے پیر دے مو دے تے گونڈا پڑے آلیاں چھتر مارے آلیاں جیدہ مذہب ٹیڈ 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 جیدہ مذہب ٹیڈ ٹیڈ تو میرا مذہب کیی میرا مذہب و انسارن پتا ہے پنڈی آلیاں بیٹھے ہوئے میں نے آج تک کوئی خرید تھکے قسم ازاد دی کر کے کہنا میں اگلے دن گیا گجرات جنازہ اپنے ہونا سنگی میرا رہندہ ہے اپنا سپین جنازہ پڑا کے مفارگ ہوئے ہیں گڑیج بین لگا ہونا ایک لکھ دی دتھی میری بوجھج پاہ دیتی میرے نال جڑے سنگی نے ہونا تو نال سے ہیں عدیل صاحب نال سے لکھ دی دتھی کٹ گئے کہ میں مید کردہ ویس سال دوں پچیس سال دوں نہ میں کھانا کھا دا ہے نہ پیسہ لے لاکھ رو پہ موڑے آسی مولوی نے تو سون کے اٹھائک ہو جانا لاکھ رو پہ مولوی نے پیر نے ایسے رہے بھئیے رہے بھئیے لوں جاڑ با آگے بیٹھینے کتنے ہوں لکھ لانت تاڑی زندگی پتہ نہیں کی نیا تھا پکھا ماں موڑا ہے ہماروٹی نہیں کھا دی ماں ایک ہمیں موت پہ مجد دے کھانا کھانا نہیں کھانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیسے دے پیج پائیں استاد صاحب نے پیسے واپس دیتے بھی تو سی تحالے بہتے اتھال دا گرانا ہو میں تکہ دے کسے عام بندے تو بھی نے لیا کبھی سعیدات اکرام دے لوگ جے رہنا ہو دونی پارٹی ان چھاڑتے درکی سٹھا دے سبحان اللہ در سورے بن گہرت مند دیوسن بن فرمیندہ چشتی ضرورے اکشی شاہ سامنے ڈکھ لیندہ بس اے چشتی دا کسورے اے چشتی دا کسورے تیری گہرت جگہندہے تیری گہرت جگہندہے او تیرا کی میں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندہے او تیرا کی میں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندہ او تیرا کی میں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندہ تفجو ہے تام کہنا حکومت آلے ہو او حکومت آلے ہو سٹھی ڈی آلے ہو دوسرے تیسرے ہو میرے آلاؤنا تے سمل کے ہونا میں اپنا کھاتا بڑا ہی صاف رکھے تے پھر میں تو آڈا بھی پھروڑنا شروع کر دینا ہو جیڑا کھاتا صاف جیڑا تے میرے آل آیا جیڑا لہے دے پودروں پھر پڑا پڑا ہی دے آجے آہ ایتھے مات تُسی آخو بھی ساڑی حکومت دے ساڑا چشتی نے ناکہ دی حکومت کوئی سمجھئے دا ناکوچ آسان دے کوئی سمجھے ہے نبی سونے دا تین سچا سچ دی جاری باقی نری خواری جے سچ دے آن کے میرے ناڑ گال کرو کہ دے بسم اللہ نہیں دے لا پاک میں ہاتھیں پڑا دیں اے تسی نہ سوچ کیا ہونا میرے حال مات میرے کوئے حساب لینڈ لگو میں بلکل آہ دے رہاں بالکے سنو میں اگلے دنے دو تکریرہ میں چاہت دیتا ہے سنو اے حکومت آڑے وہ تُسی آن دو چشتی سکول نہیں رکھنا چشتی سکول نہیں رکھنا اپنے مدر سے میں وعدہ کرنا میں سکول رکھنا بلکل دےو آجاو میں سکول رکھنا ہاں جی لیکن ایک شرط میری بھی ہے آن کے کیڑی میں کہ تُسی آپنے سکول آئیں میرا درس کران دو تُسا سکول لیاو میرے مدر سے میں دار سے کرانگا تو آڑے سکول آئیں اگر پھر نصیبانی بازی چھٹ دے آنگے فیصلہ بیکھو کاؤن جتدہ دے کاؤن آردہ مطلیدہ دینی بازی اوہ بیچارے بلیاں گلریاں جوئے اوہ تُسی سا دیکھ ایک ویس ہے نہیں جے تُسا محمدی شیر نہیں بیکھے آسا دے دار پے کتلے ہیں اِسا ایسے ملک کے لب کے افسر ویق کے سار پیون 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 پیپران کفے ہو آسا موٹرنا بھی کبارہ نہیں کر دے تو عڈیا شاہیاتے شنو بحمد اللہ تعالی بندین آجیز کے پینتیس سال بے داغ ماضی کوئی ماہی دلال مسجدالہ نہیں ثابت کر سکتا چشتی قدی ساڑھے کو تنخواہ منگی ہوئے میں دال کھا دا ہے میں ساکھ کھا دا ہے پکہ وقت گزاری ہے حضور دا جوڑے پاک دا صدقہ نہ قدی خوشہ مت سوچی نہ کسے دے بوجی آڑتے ہنگی ہے ہمیشہ اپنی مستیت مست رہے ہیں اور مست جا رہے ہیں کیا رہی جیمینوں کہانا کرنا ہو بزرگا کتاب پہچھ لکھے ہیں جو ہے جو شخص دال ساگ کھا کر گزارا کر سکتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکتی ہے ہاں دنیا نے کتیاں والی لذت بکھیے لذت بکھے باگر کتے ہوکے زلیل ہوکے جینا سکھیے انہا شیرانی بے نیازی نہیں سکھی انہا فقیران والی استغلاع نہیں سکھی جیڑا مزا اپنے آپنوں اپنی موتھج رکھ جے لکھ کے آنے چھے اور قیلات دی باد شاید یہ جنہی ہے اقبال جس کو کہتے ہیں خودی وہ خودی کیا ہے خودی ہے خودشناسی اور بے نیازی اقبال کہتا ہے تیری زندگی اسی سے تیری بندگی اسی سے تیری زندگی تیری بندگی اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسی آئی اقبال فرمانتا ہے وہ زندگی بھی اصل اے ہوئی ہے بندگی بھی اصل اے ہوئی ہے کی جے خودی تیر بے نیازی رہ گئی تیر سمجھ باد شاہی ہے یہ نہ رہی تیر سمجھ روسی آئی ہے مو کالا ہے بربادی ہے اوہ خدا دیا بندیا خیشہ پوریاں کرن دینا سوچ خیشہ نو نہ تھپا کے اپنی ضرورت محدود رہے پھر کسے دیا کے سر چھکا مردی لوڑ کو نہیں تیر سمجھ گال سدھی موہ دے مار دینے تیری زندگی اسی سے تیری بندگی اسی سے تیری زندگی اسی سے تیری بندگی اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسیہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح ہو گا ہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی اقبال فرماندہ ہے سر کی بیلے اٹھ گئے جو مالک رو یاد کیتا ہے ہوا آئیے انہیں میرے کہنے دے اندر ایک پیغام دیتا ہے سر کی دی ہوا آنے اقبال فرماندہ ہے میں نو پیغام دیتا ہے انہیں آکھیا مجھے بین یاد پانکے رویں گا اپنے آ پچھ رویں گا کسے دا متاج پانکے لالچی نہیں رویں گا تے پھر بعد شاہی توجہیں اچھی بولو بارے تکبیر بارے رسالہ بارے تکبیر مام الغارت سلام آغارت 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 آمین آمین اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اگل کرنے لگا شانہ اپنی تھا دے شانہ ہزارہ حضرت معاویہ ہون تے مولا علی نہیں پہنچ سکتے انہی دیو عقیدہ سمجھو عقیدہ سمجھو ہر شاہ نو ٹکانے ترکھو اس نو آکدن حکمت ہزارہ حضرت معاویہ ہون شانہ مولا علی نہیں پہنچ سکتے کی کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں اچھی بول آہ بول خدا دے بندیا بول کی کہہ رہے ہیں حسن حسین جیسے ہوں تو معاویہ کو نہیں پہنچ سکتے معاویہ جیسے ہوں تو علی کو نہیں پہنچ سکتے علی جیسے ہوں عثمان کو نہیں پہنچ سکتے عثمان جیسے ہوں عمر کو نہیں پہنچ سکتے عمر جیسے ہوں ابو بکر کو نہیں پہنچ سکتے یہ عقیدہ کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا فرمایا جنا لوگاں فتح مکہ تو پہلوں دین تے خرچ کی تے دین تے لائے تے جنا فتح مکہ تو بعد لائے یہ سب تو اچھے لے تے امام حسن پر حسین نہ فتح مکہ تو پہلوں تے نہ فتح مکہ تو بعد کوئی جانگے چیسا لیند تے خرچ کرن دا موقع ملیا ہی نہیں یہ تے بچے سن چھوٹے جائے انگلی نال ٹوردے سن جے دو سرکار وصال فرما گیا لہٰذا حسن حسن جیسے ہزاروں ہوں معاویہ کو نہیں پہنچ سکتے معاویہ جیسے ہزاروں ہوں تو علی کو نہیں پہنچ سکتے علی جیسے ہزاروں ہوں عثمان کو نہیں پہنچ سکتے عثمان جیسے ہزاروں ہوں عمر کو نہیں پہنچ سکتے عمر جیسے ہزاروں ہوں ابو پاکر کو نہیں پہنچ سکتے ابو پاکر جیسے کرو رہا ہوں تو کسی نبی کو نہیں پہنچ سکتے عقیدہ دے سمجھو تمیز دے سکتے سبحان اللہ سنو شان اپنی تھان لیکن جو اسلام نے کم لے آئے معاویہ پاک تو مہرانا سنو حضرت مولا علی دی چار سال پوچھ عرصہ حکومت رہی چھ مہینے امام حسن دی رہی دو میں حکومتہ مچ ایک مرلہ نہیں فتح ہو سکیا مولا علی دی حکومت چار سال تقریباً رہی امام حسن دی چھ مہینے رہی دو میں حکومتہ مچ کافران دیلا قیدہ ایک مرلہ بھی فتح نہیں ہویا الٹا ہو یا کی جیڑے علاقے مسلمان نہ دے کون قبضے سنتِ علی پاک دی شاہی سے کافرانے اونہ وچوں کئی علاقے واپس لے مسلمان آپ پس فتنے آج لگے رہے جیسلے فتنے ختم ہوئے امام حسن نے صلح کیتی حضرت معاویہ نار امن فر ہو گیا معاویہ پاک نے پھر ڈنڈا چک لیا جیاداڑا ایک کوئی حوالہ ہے اس موقع دے دے جانا وہ انتے کتابوں تاریخ تقریباً لکھ دی آپ میرے کوئی کتاب ہے الرد علی الرافضہ ایدہ پورا نام تھلے لکھیا ہے القضاب المشتحر علی رقاب ابن المطحر ہر ابن متحر ہلی شیعہ سی وہ ساڑھے حضرت ابوبکر عمر دے خلاف کتاب لکھی اس دور یعنی اٹھمی صدر اٹھمی صدر وہ ہے مشہور القاموس المحیط تو صاحب قاموس جو ہے فیروز آبادی امام انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا نکنام ہے القضاب المشتحر علی رقاب ابن المطحر ابو متحر ہلی شیعہ دے گردنا دے ہوتے کاٹنے والی تلوار مشہور یہ کتاب دا نام رکھے اس دے صفحہ میں کل آج جی کل حاصل کی تھی نیٹی چھو میں نو بچے بھی خواہی میں بیٹھے ہم موقع اتھے ہی نیٹی چھو ساری پڑھنی اے میں تقریباً میرے خیال دے کتاب کنے صفحہ دیو نہیں ہے کوئی نو ایک صفحہ یا اسی صفحہ اسی صفحہ تو اتھے بیٹھے ہیں میں پڑھ چٹی یہ دے مجھے لکھے آئے وَشَّغَلَهُمْ ذَلِكَ الْأَمْرُ عَنْ أَنْ يَفْتَحُوا مَدِينَةً مَدِينَةً بَلْ وَلَا قَرِيَةً او يزیدو فی ممالک الاسلام ضیعتاً ومزرعتاً بربما ضعوف الحال الى انس تولا الكفار الى اماکنه استعادوها و جماعت من المسلمین اہلکوها وابادوها فاین السیاست من السیاست شیعہ سوال کرتا ہے شیعہ کہتا ہے مولا علی صاحب تو بڑے سیاست دان صاحب ساڑھ امام جواب پہ دیندے ابو بکر دے دورچ اے فتو ہاتھو یہاں اینج ہویا اینج ہویا اینج ہویا امر پاک دے دورچ اینج ہویا عثمان پاک دے دورچ اینج ہویا محابیہ پاک دے دورچ اینج ہویا فلانے دے تے فرمایا مولا علی وغیرہ پاک اینج دورچ کی ہویا شاغ لہم ذالک الامر آنے یفتحو اے فتنے وج مصروف رہے آنے یفتحو مدینہ تن کوئی شہر فتح کر سکن اے ہویا ہی نہیں بل ولا قریتن پینڈ بھی کوئی فتح نہیں ہویا او یزیدو فی ممالک الاسلام زیعہ تن و مزرعہ تن یا کوئی ڈیرہ کوئی زمین کچھ مر لے کوئی ودھا لینڈ وہ بھی نہیں ہویا بلکہ انہی کمزوری آگئی کہ کافر غالب ہو گئے جو انہوں نے واپس لے لیا مسلمانہ دے کئی لوگ کانو ختم کر دیتا کافرہ نے الٹا ہلاک برباد کر دیتا تفرج بدلے کی نل ہے حضرت معاویہ نے جنہاں مرلہ نے فتح کی تا انہوں نے حر تھا تنامے تید چوٹ موڑ بھی آخرین موابیہ مسیطان دے نام رکھ دے موابیہ پوتران دے نام رکھ دے موابیہ نام رکھ دے موابیہ نام کی ٹھیک ہو گیا سنو آخری میں دعوت ضرور دے آنے جیڑے حضرت معاویہ دے دشمن جنہا یہ لوگ بڑے غیرت آرے جائے آخری گال بس ٹھپ رہے گا حضرت معاویہ دے دشمن بڑی غیرت آرے میں نہیں سمجھتا ہے بے غیرت آرے تے غیرت آرے ہو جیڑے ہو تھا کہ حضرت معاویہ فتح کیتا ہے پتی دے پترہ نکل جو اس علاقے جگہ رت کرو سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے آرسان انگریز دے نظام دے خلاب بولیے سانو آنے دے نکلو پاکستانے جو تے کتی دے پترہ تو حضرت معاویہ دے فتح علاقے دے اندر بیٹھا ہے تے لو شرم نہیں ہے ہوتی نگڑا اپنے آپ پیل آپ جنگلے چکنے کے نواز دے نہیں ٹھیک ہو گیا جب موضوع کسر رہ گی دے دسو کونجھ یقین کرنا موضوع نا لمحے کے اگر میں تفصیلاً بیان کراتے دس دن دس دن بیٹھا رہا شارعان و حاضری مبارک خدمت مبارک خدمت مبارک بیٹھا رہا چوزا رہا دس دن بیے موضوع کسر رہا